السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین سوم آمین جی تو ویورز آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں بڑی زبردستی ریسپی جو سردیوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کے آئیکن کو دبا کے پہل آئیکن گون کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سے باقابر رہ سکیں جی تو ویورز یہ ہے ہماری آج کی ریسپی یہ دیکھیں ویورز یہ ہے ہماری آج کی ریسپی اس طریقے سے اچھا ریسپی ہے کچھ یوں ویورز کے میں نے لی تھی جو ہے یہ میرے پاس موجود تھی لال لوبیا جسے لال لوبیا کہتے ہیں اور ہنڈی میں جو ہے راجمہ کہتے ہیں اور انگلیش میں جو ہے ریڈ بینز کہا جاتا ہے تو ایک کپ میرے پاس تھی لال لوبیا اور ایک کپ میرے پاس تھی یہ کالے چنے اور ایک ہی کپ میں نے اس میں گندوم لی تھی ان تینوں چیزوں کو میں نے تقریباً ویورز کل شام 7 بجے دھو دیا تھا سوہہہہہ بجے اٹھکے میں نے اسے بوائل کرنے رکھ دیا تھا نمک ڈال کے اچھے سے ٹھیک ہے اب یہ اس طریقے سے دیکھیں ما شا اللہ سے اچھے سے گل چکی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری لوبیا بھی اچھے سے گل چکی ہیں چینے بھی اور ہماری گندوم لی اسے جلدی سے میں کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ بہت ہی آسان بہت ہی سمپل اور بہت زیادہ ہی طاقتور جو ہے یہ چیز ہے اسے کھائیں آپ لوگ ضرور اور ضرور بتائیے گا ویورٹس کے آپ کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ڈش ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے یہ تینوں چیزوں کو انٹرڈیکس کرواتی ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا میں اسے کر لیتی ہوں جلدی سے ڈش آؤٹ یہ دیکھئیے ویورٹس تیار ہے ٹھیک ہے اب اسے آپ جیسے چاہیں سرف کر سکتے ہیں یہ میرے پاس مجود ہے نیبو اور یہ پودینہ ہیں ٹھیک ہے نمک چاڑھ مسالہ اور یہ کالا نمک ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں کہ جتنا آپ کو چاڑھ مسالہ چاہیے جتنا آپ کو جو ہے نیبو ڈالنا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے چاڑھ مسالہ ڈال دیا اب یہ اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے کالا نمک اور اس کو اُبالتے ہوئے نمک کا ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ نمک ہزبے ضرورت ڈالنا ہے کم ہو تو اوپر سے جو ہے ہم ڈال سکتے ہیں اب یہ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گے تھوڑے سے دینے کے پتے اور یہ ہمارا آگیا کھٹا سا نیبو اس طریقے سے ویورز نیبو ڈال کے آپ اسے سرف کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں سب کو بہت پسند آئے گی اور سردیوں میں یہ خاص کر بزرگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے ہٹیوں کا جوڑوں کا جتنا بھی درد ہوتا ہے ان سب میں بہت زیادہ مطید ہے یہ اس ریسپی کو آپ سب ضرور پرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے ویورز اللہ حافظ